ہماری کھالا ہے تو میں ہمارے میرے پچھپن سے دیکھ رہا ہوں کہ زیارت کرنے آتی ہے تو یہ بھی ہماری کچھ ان کے جو ایکسپیرینسے جو ہمارے شاہر کریں گے تو کھالا بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیٹے ہم یہاں پر پچھپن سے ہماری امی کے ساتھ آیا کرتے تھے ایک زمانے میں جب تقریباً دس سال کی ہوا کرتے تھے اس وقت ہمارے امی اور عبو ہم کو لے کر آئے تھے یہاں تب ارائیز بھائی کے دادا ہوا کرتے تھے یہاں جو ہمارے مامو رشتے میں لگتے ہیں تو ہماری امی ہم کو نائن ٹھٹی کو لے کر آئیں تھے اس وقت یہ درگہ بند ہو چکی تھے تو ہمارے مامو کو بڑا افسوس ہوا کہ آپ آئے ہیں اور آپ جانی پا رہے ہیں درگہ میں تو جب یہاں لائٹس بھی نہیں ہوتی تھی وہ لالتے ہی چلا کرتے تھے بیٹا جب میں دس سال کی تھی ابھی میں سیونٹی تری ایرس اول ہوں جی بیٹا تو ہم یہاں پر لیٹے ہوئے تھے ہمارے یہاں پر امی نے سلایا تھے ہمیں اور برابر ایک سیک بارہ بجے کا وقت ہوا تو آواز مامو نے دیکھا کہ کہاں سے آواز تو انہوں نے جب درگہ کی طرف نظر کی رہا تو تعلہ کھل گیا اپنے آپ اور تعلہ کھلنے کے بعد میں انہوں نے آکے ہمارے امی سے کہا کہ آپ فوراں آ جائیں آپ کا حکم ہو گیا آپ کو سرکار نے بلایا ہے اندر زیارت کے لیے بلایا آپ کو تو ہمارے امی بہت خوش ہوگا ہم کو جلدی لی اٹھا کے درگہ میں لیا ہے تو وہ لالتے ہن جلا کرتی تھی تب انہوں نے ہم نے وہاں پر سلاح ملی اس کے بعد سے ہماری امی کو کچھ بھی پرابلم آتی تھی نا وہ ہم کو لے کے یہیں آ جاتی تھی اس کے بعد مجھے میرا بیٹا جب پیدا ہوا ابھی وہ ماشاء اللہ سے پوٹی ونیئر سوڑ ہے تو ان کا کہیں پہ روزگار کا کوئی بندوست نہیں ہو رہا تھا تو امی نے مجھے ہماری بڑی بہن ہے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ادھر کی درگاہ پہ دیکھیں برکت علی شا بابا جھے ان کی بڑی کارامت ہے اب میں ایک روز یہاں پر آئی جب ہمارے رئیس بھائے اس وقت وہ مجھے اندر درگاہ میں لے کر گیا انہوں نے مجھے کہا یہاں مانگ لو کیا مانگنا ہے میں نے اتنا رویا پورے گلیو کو میں نے بھگا دیا آنسوں سے اور پہلے دیکھئے ہماری انہوں نے کہا رئیس بھائی کی امی نے کہا کہ آپ دیکھئے سولویں تک انشاءاللہ آپ کا بیٹر چلا جائے گا باہر اب سولویں تاریخ آگئی پورا مہینہ بھر گزر گیا اور بالکل سے اسی وقت ہماری ان کا فون آیا ہماری رئیس بھائی کی امی کا کہ کیا ہو گیا میں بلے دیکھو اور آپ پر سولہ تاریخ آگئے لیکن آپ نے تو کہا تھا کچھ نہیں ہوا سوما الحمدللہ الحمدللہ اسی وقت مجھے فیکس آیا کہ آپ کے بیٹے کا جاب لگ گئے دوبائی میں جی برجل عرب میں جی برجل عرب میں جی ہوتل میں اور اسی وقت میں شاہ میں نیاز لے کر وہ بچے کا جو ویزا آیا تھا وہ لے کے فوراں دورتی بھی آئی اور آکے پہلے میں نے سرکار کی مزار پہ وہ رکھ دیا ویزا کی کوپی اور کہا صاحب بھائی کی امیق عزت رکھ لی انہوں نے کہ مجھے بلاوا آ گیا کہ آ جاؤ آج ہی اور اسی وقت تین دن کے اندر میرا بیٹا چلا گیا الحمدللہ بیٹ سال ہو گئے میرے بیٹوں کو جوب کرتے ہیں میرا بیٹا وہاں پہ جی اے میں ہے جی برجل عرب میں جی بیٹا اور وہ اومنکس کمپنی کے تھرو گیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت بڑی پوسٹ پہ ہو گیا اور یہ میرے سرکار کا کرم ہے مجھ پر کہ انہوں نے میری دعا کو قبول کیا اور مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں ان کے ہاں کے سر جھکا سکوں اور ان سے کہہ سکوں کہ آپ اللہ سے ملے دعا کریں فیل وقت میں بہت بیمار ہوں مجھے بڑی بھائیانک بیمار ہی اور مجھے لنگ انسر ہے مگر میں چار سال بعد آئی ہوں آج کہ مجھ میں اتنی ہمت آگے میں چلنے پاتی ہوں یہ دیکھئے میں سٹک لے کے چلتے ہوں بیٹا میرا ایک بہت بڑا آپریشن ہوا ہے بڑھ مجھے بڑھ سرکار کی ایک عادت سے لگ گئی ہے جیسے کہ مجھے آنا ہے میں چار سال بعد یہاں آئی ہوں یہ تو مطلب آپ کی نزبت جو ساٹھ سال چاپ بے شک بے شک